کینیڈا میں پارلیمنٹ کی امارت سمیت مختلف مقامات پر فائرنگ سے ایک فوجی ہلاک ہو گیا پولس نے حملہ آور ہلاک کر دیا جس کے شناخت مائیکل زیہاف کے نام سے ہوئی کینیڈین میڈیا کے مطابق 32 سالہ مائیکل زیہاف نے حال ہی میں اسلام قبول کیا اور حکومتی واش لسٹ پر تھا حملہ آور کا پاسپورٹ بھی حکومت نے تحویل ملے رکھا تھا مائیکل زیہاف نے کینیڈین پارلیمنٹ ڈاؤن ٹاؤن ہال اور نیشنل وار میموریل کی امارت کے باہر اچانک فائرنگ شروع کر دی تھی بعد میں حملہ آور پارلیمنٹ کی امارت میں جاگوسا جس پر پولس نے پارلیمنٹ کا محاصرہ کر کے کینیڈین وزیر اعظم کو بحفاظت باہر نکال لیا فائرنگ کے واقعے کے بعد کینیڈا میں امریکی سفارت خانہ بند کر دیا گیا جبکہ وزیر اعظم سٹیفن ہارپر نے ملالا یوسف زی سے ملاقات بھی منسوخ کر دی کینیڈین حکومت کی طرف سے آج ملالا کو عزازی شہریت دی جانا تھی وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا فوجی اہلکار کی قربانی کی قدر کرتے ہیں کینیڈین پارلیمنٹ میں فائرنگ کے واقعے پر امریکی صدر اوباما نے کہا ہے کہ دشتگردی سے لڑنے کے لیے امریکہ اور کینیڈا کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے امریکی صدر باراک اوباما نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کینیڈا میں فائرنگ کی واقعے پر افسوس کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ اب تک حملہ آور کے محرقات کا علم نہیں ہو سکا اب تک یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ حملہ آور کا تعلق کس نیٹورک سے تھا امریکی صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ دشتگردی کے خلاف جنگ میں کینیڈا کے ساتھ ہے